بہت زبردست قسم کا انڈا تیار کیا ہے جو کہ اوملیٹ پرائی انڈا ہے اور یہ کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تبا دیں نوٹفکیشن ملنے کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم م لے تو چلیئے آئیے تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دیکھنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکھر ہوں گے تو آج کی ریسپی بڑی مزیدار اور بہت ہی یونیک قسم کی ہے وہ اس طرح کے اوملیٹ کی ریسپی ہے لیکن یہ فرائی انڈے کی ریسپی ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ فرائی انڈا بھی کہہ رہی ہوں اور اوملیٹ بھی کہہ رہی ہوں تو میں یہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کی ریسپی بہت ہی امیزنگ ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ناشتے میں فرائی انڈا چاہیے ہوتا ہے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوملیٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو آج کی ریسپی ایسی ہے کہ جو دونوں زائکے ملیں گے ایک ہی ریسپی میں ایک ہی طریقے سے تو یہ اوملیٹ بھی ہوگا اور فرائی انڈا بھی ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی پیاس کاٹی ہے آپ چاہیں تو چاپ کرنے چاہیں تو باریک کاٹیں چھوٹا سا چماتر کاٹا ہے وہ بھی باریک باریک ایک انڈا لے لیا ہے میں نے یہاں پر یہ میرا توا جو ہے وہ زیادہ بلیک نظر آرہا ہوگا آپ کو تو یہاں پر توا پر میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ جسے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ والے ہیں یہاں پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق گھیلے نے ایک انڈا میں نے لیا ہے مسالے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی اس میں ڈالتے ہیں ہم پیاس بسم اللہ الرحمن رحیم اور پیاس کو ہلکا سا فرائی کریں گے بلکل ہلکا سا پیاس کو ہم کر رہے ہیں فرائے تو صرف اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا زیادہ بس یہ گلابی سا ہو جائے اتنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ٹومٹ شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تیرے اس کو بھی کر لیں گے ایک سے دو منٹ زیادہ لمبی ریسپی نہیں ہے آپ کو جس اس میں 6 سے 7 منٹ لگیں گے ٹھیک ہے جی اس میں میں شامل کر دوں گی ہسوے زائی کا نمس جتنا آپ کھانا چاہیں ٹھوڑا سوڑ ڈال دیتی اور ہسوے زائی کا مرچیں ٹھیک ہے اور پیشا ہوا گرہ مسالہ وہ بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق جیسے ایک دو چٹکی ہی ڈالے گا اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر اب ہم نے فلیم کو کر دینا ہے دل کل فلو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بس اتنا ہو گیا اب ہم نے اس کو اس طرح پھیلانا ہے یہ دیکھیں ایسے اس طرح پھیلا کر ہم نے اس کو ایک انڈے جتنی شکل دینا ہے ٹھیک ہے یہ اور فلیم کو ابھی فیلحال ہم آف کرتے ہیں اور انڈا یہ ہمارے پاس ہے ہم اس کے اوپر توڑ کر ڈال دیتے ہیں فلیم آف ہے اور یہ انڈا جو ہے یہ دیکھیں میں نے توڑ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایسے اس کے اوپر کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہر جگہ پر چلا جائے یہ دیکھیں اور ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تقریباً ایک سے دو منٹ ڈھک دیا ہے ہم نے اور فلیم کو بلکل ڈم والی آنچ پر ڈھک دیا ہے دو منٹ کے بعد ہم ڈھکن کو اٹھاتے ہیں دو منٹ ہو گیا ہے جی ڈھکن کو اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آملٹ فرائئینڈا ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو پڑے پر نکال لیتے ہیں آملٹ فرائئینڈا ہمارا تیار ہو گیا ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا اوملیٹ فرائی انڈا تیار ہوا ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دے تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ مجھے واش ٹائم ملے اور لائک کرنا کبھی مت بھولا کریں فیڈبیک مجھے چاہیے آپ لوگوں کا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ بہت زبردست قسم کا انڈا تیار کیا ہے جو کہ اوملیٹ فرائی انڈا ہے اور یہ کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں نوٹفکیشن ملنے کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم ملے تو چلیے آئیے تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دیکھنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے